بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گئی اور استعاروں پر بھی بات کی گئی مرسیوں کا بھی ذکر ہوا روبائیوں کا بھی تذکرہ ہوا ڈاکٹر صاحب سے آگے اس پروگرام میں مرزا دبیر کی شاعری پر ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جی مشتہد نظم مرزا سلامت علی دبیر پر گفتگو جاری ہے یقینا ایسا نابغہ روزگار جس نے مزامین نو کے امبار لگا دیئے اردو عدب میں بہت مشکل سے ملے گا ہم گفتگو کر رہے تھے ازغر عزوی صاحب کے دبیریت کیا ہے اب یہ گردش چشم ہے آنکھ کی جو مومنٹ ہے جب دبیر لکھتے ہیں کیوں مد نظر چشم چشم کو گردش ہے ہر ایک بار پہلو کو بدلتے ہیں مگر مردمِ بیمار عبرو کے خرینے سے کھلا چشم کا اسرار ہے نور کے گہوارے میں عیسیٰ خوشتوار یا پنجے مریم کہوں پنجے کو پلک کے گہوارے میں عیسیٰ آپ کو سلاتی ہیں تھپک کے ہم کو چاہیے کہ ایسے اشار پر فکری طور پر عدبی طور پر علمی طور پر اردو کی جو وسط ہے تولیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے شیر کہنے والے خال خال ہیں بالکل حق ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ مرزا سلامت علی دبیر بر سغیر میں پیدا ہوا اگر مرزا سلامت علی دبیر ایران میں پیدا ہوتا تو آج کم از کم چار ہزار کتابیں ایران دنیا کو پیش کر دیتا ہم نے نہ صرف مرزا سلامت علی دبیر کے ساتھ انصاف کیا بلکہ ہم نے اردو عدب کے ساتھ انصاف نہیں کیا وہ سلامت علی دبیر جو کہتا ہے شاکر ہو دبیر آل نبی کی ہے یہ تعیید تازہ ہے یہ سخن اور تازہ ہے تمہید دوزدان مزامی پہ نہ کر منع کی تعقید تو مشتہید نظم ہے فرض ان پہ ہے تخلید وہ دبیر جس کی وفات کی تاریخ بھی اسی کے مصرے سے نکلتی ہے مرزا دبیر کا مصرہ ہے تحصیل سعادت کو دبیر آیا ہے اس سے بارہ سو بینو ہجری نکلتے ہیں یہ بھی بتا دوں اور ایک دبیر کی تاریخ انہی کے مصرے سے نکلتی ہے وائے جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا جو انیس کا مصرہ ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ موازنے میں موازنے انیس و دبیر میں حضرت شیبلی نومانی نے دبیر سے انصاف نہیں کیا وہ صحیح ہے مسئلہ یہ ہوا کہ ہر ایک شاعر کے پاس بلند اور پس شیر موجود ہیں خود خدا سخن میر تخی میر کے بارے میں لکھا گیا بلند سے بلند اور پس سے پس شیر موجود ہیں در یدے بیضا ہمیں انگوشتہ ایک دس نیس بے دل نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی پوری انگوشتہ انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں موسیٰ کون وہ کلیم اللہ موسیٰ کون وہ علیہ العظم پیغمبر موسیٰ کون وہ عظیم نبی ان کے ہاتھ کی انگلی بھی ایک چھوٹی ایک بڑی ایک موٹی ایک پتلی ہے تو کس طریقے سے ایک شاعر جس نے ایک لاکھ تیویس ہزار شیر لکھے ہیں پورے اشار ایک ہی میار کے لیکن موازنہ پڑھنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ مولوی شبل نومانی نے سولہ یا سترہ مرسیوں سے بات شیر لیے جبکہ دفتر ماتم کی بیس جلدیں اس وقت تک نول کشور سے شایع ہو چکی تھی اور تقریباً پونے تین سو مرسیے سلام اور ہزارہ ربائیات موجود تھی بلکل تو ایک تو نمونہ برداری جس کو سیمپلنگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوئی دوسرے یہ کہ اس مرسیے سے وہ ضعیف شر اٹھائے گئے اور تیسرے جو سب سے اہم چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ باس غلط مصرے اور شیر دبیر سے منصوب کر دیئے گئے بلکل جیسے کہا گیا کہ مرزا میرانیس نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ شہے مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین ہوں دوسری طرف لکھتے ہیں کہ ادھر مرزا دبیر کہتے ہیں فرمایا میں حسین علیہ السلام ہوں بھئی فرمایا میں حسین علیہ السلام ہوں آپ دفتر ماتم کی بیس جلدوں میں دکھا دیجئے نہیں ملے گا یہ آپ کے خدیر الدولہ کا شیر ہے یہ میر مرزا سلامت علی دبیر کا نہیں ہے بلکل زیرے دیکھو پھر بتاتے ہیں کہ میرانیس کہتے ہیں کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہیشت ہے اور اس کا تخابل کیا جاتا ہے دبیر سے کہ زیرے خدم والدہ سل فردو سے اولا ہے بھئی زیرے خدم والدہ فردو سے اولا ہے یہ قدیر الدولہ کا شیر ہے امہ کی اطاعت نہ کروں میں تو خطا ہے زیرے خدم والدہ فردو سے اولا ہے زینب کا عدو والدہ صاحب سے سوا ہے بیٹا مجھے اپنا پھپی امہ نے کہا ہے تو جانتا ہے مجھ پہ جو احسان کیے ہیں پالا بھی ہے اور بیٹھے بھی خربان کیے ہیں تو یہ اشعار قدیر الدولہ کے اشعار ہیں ان کا کیا ربط ہے تو بتانے کی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ مرزا دبیر کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ایک ایک جگہ کہتے ہیں شبلی نومانی انصاف کہاں سے ہو کے دل صاف نہیں ہے کیا کہنے دل صاف کہاں سے ہو کے انصاف نہیں ہے کہتے ہیں یہ اس شعر کو گورک دھندہ کہا ہے انہوں نے تو میں کہتا ہوں ذوق کا شعر دیکھ لیجئے بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے یہ تو شعر اور اچھا ہو جاتا ہے جب تقرار سے یہ سنتیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ دبیر کے ساتھ موازنے میں انصاف نہیں ہوا موازنہ اومن اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ دونوں شاعروں کے امدہ ترین اشار کا ایک دوسرے سے تخابل کریں پہلے تو تخابل نہیں ہو سکتا شاعروں میں جس طریقے سے موز اور نارنگی اور عام کا تخابل نہیں ہو سکتا ہر ایک ار ایک کے ذائقے پر موجود ہے مرزان دبیر کی آپ میراج نامے کو دیکھ لیں میراج نامہ میرزان دبیر کا جو ملک ممتاز الدولہ کی فرمائش پہ لکھا گیا اتنا خوبصورت ہے کہ بیان سے باہر ہے کبھی اس کا ذکر نہیں ہوتا شبلی کی جو پیمانے ہیں شبلی نے بہت کام کیا ستاون سال عمر پائی اور ستاون انجومن وں معلوم ہوگا انہوں نے بتایا کہ دیکھئے اس میں حسن ترتیب ہونا چاہیے اس میں ہیرو کا کیریکٹر ہونا چاہیے اس میں کیریکٹر کا اتحاد ہونا چاہیے اس میں واقعہ نگاری ہونا چاہیے تو یہ جو پیمانے جو بنائے گئے ہیں ایک اچھی مسنوی کے لیے اگر اس کا ہم بیزن دبیر کی مسنویوں کے ساتھ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بہترین مسنویاں لکھی ہیں یہ باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دبیر نے وہ کام کیا ہے جو بہت سے شورہ نہیں کر سکے سادھے سے سادھا شیر بھی لکھے اور جدتیں بھی کی جیسے مرزن دبیر کا مرسیہ غیر منخط مشہور ہے آپ جانتے ہیں کہ مہر علم سرور اکرم ہوا تالے وہ مہر صبح مہر سہر کم ہوا تالے ہر ماہ مراد دل عالم ہوا تالے ہر گام علمدار کا حمدم ہوا تالے عقص علم و عالم معمور کا عالم گہ ماہ کا گہ مہر کا گہ تور کا عالم یہ مطلع پڑھ رہا ہو پورا مرسیہ ہے آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بعض سلام کے اربعین کے سوگوارو الویدہ آخری مجلس سیارو الویدہ یہاں یا چہلوم جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا پیوند تو کئی چیزیں جو دبیر کے پاس ہیں دبیر نے مسنوییں لکھی ہیں چھوٹی چھوٹی حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت کو مسنوی سے اتنے کسیر اور پرگو شاعر ہیں کہ ان کے فرزند میر جعفر آوچ محمد جعفر آوچ کہتے ہیں کہ فیضاباد میں ایک نواب صاحب ہر سال بلاتے تھے اور اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں فیضاباد اور لکھنوں میں کوئی ٹرین وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا تو پالکی پہ انہیں لے جایا جاتا تھا تو جب واپس ہو رہے تھے تو نواب صاحب نے کہا کہ میں ہر چہاردہ معصومین کی ولادت اور جو شہدان ہیں ان کی شہادت پر جشن و مجلس بپا کرتا ہوں آپ مجھے چھوٹے چھوٹے مرسیے یا خصیدے لکھ دیں تو ممنون ہوں گا یہ خواہش کی پالکی میں سوار ہو کر لکھنو آئے بیٹا کہتا ہے لکھنو پہنچنے تک ہر ایک معصوم کے لیے جشن اور مرسیہ قصیدہ اور مرسیہ لکھ کر ان لوگوں کے ہاتھ تھما دیا جو پالکی واپس لے جا رہے تھے اور کہا نواب صاحب کو دے دیں اتنے پرگو شاعر تھے اور حیات دبیر میں بھی ہے کہ جہاں پہ لیٹتے تھے وہاں پہ لکھنے والے موجود ہوتے تھے چھے مرسی ایک ساتھ میں لکھواتے بہت بہت ہی پرگو الہامی شاعر تھے تو اب لہجہ لگ تھا اب سراپہ حضرت علی اکبر کا تو سب جانتے ہیں کہ یہ حسین شہزادہ پیغمبر اکرم کا صورت میں رفتار میں گفتار میں شکل میں مشابہ تھا اسی لئے شبیح پیغمبر کہا جاتا تو اب جب ان کا سراپہ لکھ رہے ہیں کہا کسی نے کہ لاریب یہ پیمبر ہے کوئی پکارا کہ یہ دب دبے میں حیدر ہے کہنے کہنے کا انداز دیکھئے کہا کسی نے کہ لاریب یہ پیمبر ہے جس نے جو صحابی نے پیغمبر اکرم کو دیکھا تھا جب حضرت علی اکبر کو دیکھا کہا کسی نے کہ لاریب یہ پیمبر ہے کوئی پکارا کہ یہ دب دبے میں حیدر ہے کہا کسی نے کہ نور خدا مجسم ہے یہ افتخار سلیمان و نوح و آدم ہے عجب زیاہ ہے عجب نور ہے عجب تلعت بدن میں ہل نور خدا کا ہے قلعت کیا الفاظ ہے الفاظ جو جڑے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دہن میں نام خدا کیا زبان ہے روشن زبان شمع ہے اور تاق نور ہے یہ دہن خوشاو آرز دو عبرو جبین سعید یہ چودوی کی ہیں دو چاند وہ ہلال دو اید چمک و قال کی روئے پرے بے آب و تاب میں ہے کہ سبھوں کو یقین چاند آف تاب میں میں سرہ پائے حضرت علی اکبر پڑھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دبیریت ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور لوگ نہیں جانتے کہ ایک چھوٹی سی مسنوی لکھی جس میں چہاردہ معسمین کی ولادت مخام ولادت اور ان کی شہادت ہے دو تین شر سن لیجیے ایسی آپ کے مسنوی ہمارے پاس نہیں جبکہ پیدا ہوئے محبوب خدا وند ازل جمعہ تھا ہیو دہوں ماہ ربی الاول یعنی اگر کسی کو یہ شیر یاد ہو جائے تو وہ حضور سرور کائنات کی ولادت محبوب محبوب دن محبوب دنیا دنیا میں ہوئی بنت رسول تاہر درد پہلو شکستہ سے ہوئی جب آخر تھا وہ روز سوہ میں ماہ جماد آخر گھر میں اللہ کے پیدا ہوئے جب شیر زان حسن سید ابرار ہوئے زیب جہان بستو میں ہشتن تھی سفر کی کہ سوے باغ جنا حسن پاک ہوئے گلشن دنیا سے روان حال پیدائش شبیر سنو یار رونم ماہ شابان تھا شب جمع تھی تاریخ صوم آہ تاریخ شعادت میں کروں کیا مذکور دہوں ماہ محرم ہے جہاں میں مشہور ہر ایک امام کی اور یہی نہیں بلکہ اس پر یہ سنیے کہ امام مظلوم کی مناجات جو میں سنانا چاہتا ہوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ دبیر کے پاس انیس ہے لیکن انیس کے پاس دبیر نہیں یہ دیکھئے آپ سنیں گے یہ مناجات جو امام مظلوم آشور کے دن زہر کے وقت اپنے معبود کے وعدہ وفائی کے زور میں کر رہے ہیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ انیس کو میں پڑھا ہوں یہ مرزا دبیر کی آپ کے مناجات امام مظلوم ہے یا خدا تجھ پہ میں ستخے میرا لشکر بھی نصار دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نصار علی اکبر سے پایا مولا سب تری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر ہے وہ اببہ سے دلاور وہ حسن کا دلبر ایک ایک پیارے کو خربان کیا گن گن کر کی امانت میں خیانت نہ اے داور تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سو پی وہ امانت تیرے بندے نے زمی کو سو پی آخری بند دیکھئے تو شہنشاہ شہنشاہوں کا ہے بارِ خدا ہیں برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا خاطرے عاشق جاباز ہے البتہ سوا اے خوشہ حال کہ مجھ سے ہو تیرا عشق ادا حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لپہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے یہ ہے مناجات دبیر جو امام حسین کی لکھی ہے کیا اس سے بہتر اس سے پر اثر اس طرح سے اردو عدب کے شہکار نظم جو عرفانی اور عرفانی جذبوں سے ہے کیا ان اشار کو ہم ایک بندے کی اپنے معبود کے سامنے جو آپ کے عرفانی جو عاشقانہ جو مناجاتی جو تصوفی خیالات ہیں ہے یا اسی مثال میں نہیں سمجھتا کہ اردو عدب میں ایسے اشار موجود ہیں جو بندے اور معبود کے عرفانی رشتے کو استوار اور آگے کریں تو دبیر کو پڑھنا پڑے گا دبیر سے استفادہ کرنا پڑے گا دبیر سے انصاف کرنا پڑے گا جب ہم یہ کہیں کہ ہم اردو عدب کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یہاں پہ دبیر کے ایک مارکہ آرہ مرسیہ کے دو تین بند اور لکٹر صاحب بہت محضوظ ہوں گے آپ کے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کیا لہجہ رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر خسر سلاتین زمن کانپ رہا ہے اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو اور جبریل لرستے سمیٹے ہوئے پر کو اور تبلو دوہلو بوخ کو سکتا ہوا ڈر سے ایک بار اڑا تاجے ہما شاہوں کے سر سے خنجر گرے بھئی زمان دیکھئے کہ خنجر گرے کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے تائب ہوئے مریق و زہل فتنہ شر سے اور خرشید و مہ نو نے کہا چرخ بری پر اب کھول کے رکھ دو سپر تیغ زمی پر یہ زبان یہ بیان یہ شاعری یہ گفتار شمی ممروحی نے تو اپنی زندگی پر اپنے آپ کو دبیریا کہلایا اور میرے خیال میں اگر آپ کو پتا ہو کہ اسی مرسیہ کی زمین میں انہوں نے صافی ہوئی اور جو دبیریت ہے اس کو آپ کے سامنے لائے جا سکے میں بہت احسان من ہوں کیونکہ یہ جتنے بھی موضوعات ہم نے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی اس پر میرے خیال میں یہ نہیں کہوں گا کبھی کم بات ہوئی بات ہوئی ہی نہیں تو یہ بہت بڑا میرے خیال میں ایک عدبی قدمت ہے کہ آپ نے ان موضوعات کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا آپ نے شمیم امروحی فرزدخ ہند کا ذکر کیا انشاءاللہ ان کے سلام وغیرہ پر بھی ہم بات کریں گے یہی نہیں بلکہ ان کے آپ کے وہ تو جت ہے نصیم امروحی پر بھی بات چیت ہوگی یعنی دبستان دبیر اس وقت یہ ہے کہ دبیر کے پاس جو مرسیوں میں بین کا اثر ہے لِللہ کرنا زبا شہ مشرقین کو میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دیو حسین کو یہ کہنے والا دبیر ہے تو جب دبیر نے سبز منڈی میں یہ شیر پڑھا تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنا سر ستون سے تکراتا ہے تکراتا ہے چیختا ہے روتا ہے کہ زینب جو علی کی بیٹی ہے وہ شمر سے بھیک مانگ رہی ہے اور خون اگل کر مر جاتا ہے مرزا دبیر نے پھر کہا کہ ایسے دوشیر جو میرے سننے والے جو عاشقان اہل بیت اور محمد وعال محمد کے جو عاشق ہیں برداشت نہ کر سکیں گے تو پھر ایسے شیر نہیں کہے تو وہ دبیر جو انیس کی طرح اور جو انیس کو خدا سخون مانتا ہے وہ جو رسائی عدب کی دونوں آنکھیں ہیں ہمارے لئے یہی آنکھیں ہیں جو ہم ان کے آنکھوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں اور اسی سے دنیا آپ کے رسائی عدب کا مطالعہ کرتے ہیں ایسی کے ساتھ میں اس پروگرام کا اتتام ایک مار کا آرہ جملے سے کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ دبیر کے پاس انیس ہیں انیس کے پاس دبیر نہیں یہ ایک جملہ میرے خیال میں پوری دبیر پر تحقیق کی جانے والی ہزار صفحے کی ایک کتاب سے زیادہ وقت رکھتا ہے کہ دبیر کے پاس انیس ہیں انیس کے پاس دبیر نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ کو محضوظ کرتے رہیں گے بہت شکریہ خدا حافظ